ناظرین السلام علیکم ہمیں ایک روحیت ہیں بھارت سے انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے آئیے پہلے وہ سوال سن لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں ہیلو سر ایم اپلیٹیکل سائنس ٹوڈنٹ فائنل یئر سر میرا کوششن یہ ہے کہ ہم جو زیادہ تر گیر مسلم ملک ہیں زیادہ تر وہ فیڈم آف سپیچ اور فیڈم آف رلیجن پر بلیف کرتے ہیں صحیح اور تیسری چیز ہم لوگ آپ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے قرآن کو word of god نہیں مانتے ٹھیک ہے تو ہم اپنے countries میں پھر بھی مسلم کو نون مسلم لڑکیوں سے سادھی کرنے کا ایکول فریڈم دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لڑکی کو اپنے ریلجن میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ یہ فریڈم پاکستان میں نون مسلم کو دلانا چاہیں گے کہ جو نون مسلم لڑکے ہیں وہ مسلم لڑکیوں سے love marriage اگر کرتے ہیں اور وہ مسلم لڑکی اسلام چھوڑ کے ہندو christian jew کچھ بھی بننا چاہتی ہے تو اس کے پاس یہ آزادی ہو state اس کو protect کرے کیا آپ اس کے فیور میں ہے کہ ایسی چیزیں پاکستان پورے اسلامی کنٹریز میں ہو کیونکہ نون مسلم اس کو یہ فریڈم دیتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں یہ ہو میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ کا کیا view ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مسلم لڑکی گیار مسلم لڑکے سے سادھی کر کے اسلام چھوڑ کر اس کا مذہب نہیں اپنا چاہتی ہے سکتی ہے اپنے اچھا سے بھی تو اس کیس میں آپ گیار مسلم ملکوں سے یہ expectation کیوں رکھتے ہو کہ وہ اسلام کو فریلی پروپوگیٹ ہونے دیں یا مسلم کے لیے freedom of speech اور freedom of religion کا ویوستہ کر کے رکھیں پراودھان رکھیں اپنے دیش میں چاہے وہ انڈیا ہو اسرائیل ہو یوروپین کنٹریز ہو کوئی بھی کنٹریز ہو جی روحی صاحب سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اسلام کے حوالے سے جواب دوں پہلے یہ تو اپنی آپ خوشفہمی درست کر لیجئے روحی صاحب کے بھارت میں جس کا دل جو جی چاہے وہ کر لیتا ہے مجھے معلوم ہے کہ love جہاد کا جو problem چل رہا ہے اس وقت وہاں بھارت میں یا پھر آپ کے ہاں جو caste system ہیں اس میں بھی inter marriages allowed نہیں ہیں تو آپ کے ہاں تو بہت ہی پابندیاں ہیں کہ آپ کسی دوسری caste کے ساتھ شادی کر لیں یا دوسری religion کے ساتھ شادی کر لیں تو آپ کے ہاں بھی بہت problems ہیں اور بہت سے ایسے واقعات بھارت میں ہوئے ہیں جہاں اگر لڑکی ہندو ہے اور لڑکا مسلمان ہے تو اس کو تو چھوڑا نہیں قتل بھی کر دیے گئے تو آپ کے ہاں آپ خدارہ جو western جمہوریت ہے اسے تو اپنا مقابلہ نہ کریں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ بھارت کہاں کھڑا ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے روحیت صاحب بنیادی طور پر دیکھئے اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے اور ہمارے اسلام میں ہمارے دین میں جو یہ شادی ہوتی ہے یہ کوئی sexual relationship کو regulate کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہمارے ہاں دین میں ہمارے اسلام میں شادی کا مقصد ایک institution کو بنانا ہوتا ہے اور اس institution کے لیے ضروری ہے کہ جو میاں بیویں ہوں ان کی اقدار ایک جیسی ہوں ان کے خیالات ایک جیسے ہوں ان کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ ایک جیسا ہو جب بھی آپ دیکھیں نا عام طور بھی اب آپ کوئی لڑکی ہے لڑکا شادی کرنے جاتا ہے تو آپ پورا دیکھتے ہیں دیکھ بھال کر لیتے ہیں کہ لڑکے کا background کیا ہے لڑکی کا background کیا ہے آیا لڑکا corrupt تو نہیں ہے آہ لڑکی کا مزاج تو سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو اس لیے اسلام میں بنیادی طور پر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی سے شادی کریں تو دیکھ بھال کے کریں کہ جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ توحید آہ کیونکہ توحید پہ کوئی compromise نہیں ہو سکتا کہ اللہ بس ایک ہے یقتہ ہے آہ اور اگر آپ آہ شادی ایسے شخص سے کر رہے ہیں جو کہ توحید پہ ایمان نہیں رکھتا شرک کرتا ہے تو پھر وہ شادی ہمارے حساب سے وہ کامیاب شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ آہ شادی ایک institution ہے اور پھر بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے اور آہ بچے ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی اسلام میں آہ مسلمان گھرانے کے بچے confusion کا شکار ہوں تو بنیادی مسئلہ یہی ہے باقی آپ کسی پہ زور نہیں کر سکتے اگر کوئی آہ شادی کرنا چاہتا ہے اگر کوئی اسلام کو مانتا نہیں ہے دل سے زبان سے کہہ رہا ہے دل سے نہیں مانتا تو اس پہ تو کوئی جبر نہیں ہو سکتا ہمارے اسلام میں قرآن بڑا clearly کہ لا اقراحہ فی الدین جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو باقی جو لیکن ہمارا اپنے ایک نقطہ نظر ہے آپ اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں یہ بھی آپ کا بنیادی حق ہے لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ جو آپ شادیاں کریں تو یہ make sure کہ جو compatibility ہو اگر صرف کو سیکشل relations کو جسٹیفائی کرنے کے لئے شادی ہم نہیں کرتے ہمارے اسلام میں پورا ایک نظریہ ہے فیملی کا اسلام کا بچوں کی تعلیم و تربیت کا تو اس وجہ سے اس کو بسند نہیں کیا گیا اس کو جائز ہی سمجھا گیا اتنی سی بات ہے باقی جو ہے لوگ اپنے خیالات تبدیل کرتے ہیں اپنے اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو بھی تبدیل کرتے ہیں لیکن ہمارے اسلام میں ہمارے دین میں بھارل کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جب تک آپ ان پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کریں آپ صحیح معنی میں ایمان کے ان درجات پہ پہنچ نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ پہنچیں تو جو بھی مسلمان ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے کنونس طریقے سے کنوکشن کے طور پہ مسلمان ہے ٹھیک ہے بعض ہم ہم میں سے اکثر لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم مسلمان رہ جاتے ہیں لیکن اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے تعلیم دیتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر اسلام کو قبول کریں اور پھر اس پہ عمل پیراں ہوں تو ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے آپ بالکل اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں یہ آپ کا بنیادی حق ہے لیکن اسلام میں بڑی چیزیں کچھ چیزیں بڑی کلیر ہیں کچھ چیزیں احکامات کے طور پہ ہیں کچھ چیزیں پسندیدہ ہیں نا پسندیدہ ہیں مثال کے طور پر اسلام میں اب شراب پینا حرام ہے اسلام میں اب سور کا گوشت کھانا حرام ہے جس طرح آپ کے اب ہاں بھی ہے آپ کے ہاں بھی لوگ گائے کو گاو ماتا کہتے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ گاو کے گوشت کھانے پہ اور کھاڑے رکھنے پہ آپ مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں آہ تو آپ کے ہاں تو بہت ہی انٹالرنس پچھلے پانچ سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ بڑھ گئی ہے آہ تو آپ کائنڈی اپنا مقابلہ آہ نہ کریں آہ ہمارے ہاں تو پھر بھی بہت ٹالرنس ہے الحمدللہ اسلام میں بڑی ٹالرنس دی گئی ہے آہ ہم آہ مانورٹی سا خیال رکھتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ کرتار پور کاریڈور ہم نے کھولا سکھوں کے لیے آہ ان کو یہاں پہ آنے کی اجازت دی کاریڈور کی سہولت دی تو ہمارے ہاں تو بہت ٹالرنس ہے ہمارے ہاں مانورٹیز کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے آہ اور آہ ٹھیک ہے واقعات بھی ہوتے ہیں میں ارگز نہیں کہتا بعض وقت بلیس فیمی کے حوالے سے لوگ ان کو اپنے پرسنل ایک آنٹ سٹل کرنے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں اس قانون کو لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ کو کئی پاکستان آنے کا موقع ملا ہو تو آپ خود آگے دیکھئے کہ ہم آنیورٹیز کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جاتا ہے ایک کا دکہ واقعات ہو سکتے ہیں ایون بلیس فیمی لاک انڈر بھی اگر چار سو پانچ سو کیسز اس وقت رجسٹرڈ ہیں تو اس میں صرف بارہ یا پندرہ جو ہیں وہ کیسز نون مسلم کے خلاف ہیں زیادہ تر تو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں نے کیسز کر رکھے ہیں وہ اپنے پرسنل ان کے گریونسز ہیں فیوڈز ہیں ان کو سٹل کرنے کے لیے مجموعی طور پہ اسلام نے مانورٹیز کو بڑے حقوق دیئے ہیں اور ایک قومی ریاست پاکستانیز الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ ہمیں نظر نہیں آتا تو آپ سٹے انٹاشت رہیے رہویت اور ویش یو آل دی بیسٹ